اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علیہ وآل واحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنون ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا زُوِيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا کفار کے لئے دنیا کی زندگی مزین کرتی گئی ہے يَسْخَرُونَ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وہ ایمان والوں کے ساتھ مزاق کرتے ہیں ان کا تمسخر اڑاتے ہیں وَاللَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَوْهُمْ يَوْمَ الْقِیامَتِ اور جو متقی لوگ ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے ان سے بلند مرتبے پر ہوں گے وَاللَّهُ يَرْزُكُمِي يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاہِدَا کَانَ تَهِ النَّاسُ لوگ یعنی تمام لوگ اُمَّةً وَاہِدَا ایک ہی اُمَّت یعنی کونسی اُمَّت اُمَّتِ مُسَلْمَة اللہ کو ماننے والے شروع میں تمام لوگ ایک ہی اُمَّت تھے اللہ تعالی نے جب اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو ساتھ ہدایات دے کر بھیجا اور ان سے پھر جو نسل انسانی چلی وہ ایک ہی اُمَّت تھی جیسے جیسے اس دنیا میں پھر نسل انسانی پھیلتی گئی لوگوں کو اپنی ضروریات کا اپنے خواہشات کا احساس بڑھتا گیا اور اس مال کی حوث بڑھتی گئی تو لوگ آہستہ آہستہ اس دین سے دور ہڑتے گئے اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا اس سے دور ہڑتے گئے تو پھر جو بیرا روی کا شکار ہونے والے لوگ تھے ان کے لئے اللہ تعالی نے کیا انتظام کیا فَبَعَسَ اللَّهُ پَس بھیجے اللہ تعالی نے النَّبِيِّنَ نَبِ مُبَشِّرِينَ جو جنت کی خوشخبری دینے والے تھے وَمُنزِرِينَ اور جہنم سے درانے والے تھے وَأَنزَلَ مَاہُمْ اور نازل کی ان کے ساتھ الْكِتَابُ کِتَابُ شریعت کتابِ ہدایت بِالْحَقِ کے حق کے ساتھ لِيَحْكُمَ بَعِنَ النَّاسِ تاکہ وہ فیصلہ کر سکے لوگوں کے درمیان فِي مَا اس معاملے میں جو اختلافو فی ہی اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تحید کے معاملے میں جو انہوں نے اختلاف کر کے شرق کی رائیں اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں وضع ہدایات بھی دیں تاکہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ہو سکے جب دلائل ان کے پاس آگئے اس کے بعد بھی اگر کوئی شرق پر قائم رہے گا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ ہوگا وَمَا اختلافو فیہی اور نہیں اختلاف کیا اس معاملے میں اِلَّا لَزِيْنَا اِلَّا لَزِيْنَا سوائے ان لوگوں کے اُوْتُوْحُ جن کو وہ دی گئی مِمْ بَادِ بَاوْجُود اس کے مَا جَاَتْهُمُ الْبِيِّنَاتِ کہ ان کے پاس واضح دلائل آگئے ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کے پاس کتاب آئی تھی جن کے پاس نبی آئے تھے جن کے سامنے واضح دلائل آگئے تھے واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور بیرہ روی کا شکار رہے کس وجہ سے بَغْيَمْ بَئِنَا اپنے درمیان بغاوت کی وجہ سے اپنے ذاتی اختلافات ذاتی دشمنیوں کو لے کر انہوں نے اللہ کے پیغام کو پیچھے چھوڑ دیا اپنی انا کو اپنی جو نسلوں کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی اور اس بات کو نہیں سمجھا کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے یہ نبی اللہ کی طرف سے تشریف لیا ہے تو ہم اس کی بات مان لیں یہ دیکھتے رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو یہودیوں نے جس طرح سے رویہ اختیار کیا کہ وہ انتظار میں تھے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے لیکن صرف اس وجہ سے امان نہیں لائے کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں تو یہ کیا ہے یا بغیم بینہ ہم اسی طرح پہلی امتوں میں بھی اگر کوئی پیغمبر کوئی نبی ان کی امت میں سے ان کی ذات میں سے ان کے خاندان میں سے نہیں ہے تو وہ لوگ اس بات کو سامنے رکھتے کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے فہداللہ پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے اللہزین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے لمختلفو فیہی اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا جس میں باقی امت نے باقی لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے میں ہدایت کس کو دی جو ایمان والے تھے جن کے دل ایمان کی طرف راغب تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور جو کفر اور اناد اور اپنی ذاتی انا کے پیچھے کھڑے تھے ان کو ہدایت نہیں ملی تو یہ جو آیت ہے اس بات کی وضاحت کرتی ہے بے ازنہی اپنے حکم سے تو اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو سیدھی راہ دکھا ہدایت واللہ اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے کسے ہدایت دیتا ہے پچھلی آیت کیا بتا رہی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے جو ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے جو ہدایت کی طرف کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ترجمہ کیا کریں گے میں یشاؤ اب سمجھائیے یہدی میں یشاؤ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے یہ آیت واضح کر دی الہ سرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی جسے ہدایت نہیں دے رہا اس میں اس کا کیا قصور ہے ہدایت تو اللہ نہیں دے رہا تو انسان کا تو عمل دخل کوئی نہیں ہے اللہ ہدایت دے گا تو وہ سیدھے راستے پہ چل پڑے گا اللہ ہدایت نہیں دے رہا تو وہ سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا اصل یہ ترجمہ نہیں ہے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے جس کی روش ہدایت کی طرف ہے اللہ تعالی اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ سامنے اور عمل کرنے کی تفیق عطا فرمان